مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کسی نے سوال کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ نام ممکن ہے یعنی سوال بھی کیا اور دعویٰ بھی کر دیا بات یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں اور ان کے جتنے بھی وہ ہیں جن کو وہ پوج رہے ہیں یعنی کہ پوجا کر رہے ہیں جن کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں جن کے نام پر بلیاں شڑا رہے ہیں جن کے نام پر وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں تو وہ تو خدا تو ہے نہیں اس لئے کوئی بھی غیر مسلم تو مردوں کو زندہ کر نہیں سکتا تو اس حوالے سے تو بات ٹھیک ہے اور دعویٰ بھی ٹھیک ہے کہ مردد کیسے زندہ ہوگا ہے نا باقی میں یہ ناممکن ہے تو جب مانتے ہیں لوگ کے ناممکن ہے تو میں بھی تو یہ بات کہتا ہوں کہ ہاں جی ناممکن ہے لیکن غیر مسلموں کے لئے اور غیر مسلموں کے لئے بھی اور غیر مسلموں کے سارے معبودوں کے لئے بھی کیونکہ جنہیں بھی وہ اللہ کے سوا پوجہ پارٹ کر رہے ہیں وہ تو خدا ہے نہیں اصلی خدا تو ایک اللہ ہے اللہ واحد القار جس کے یہ بادل ہیں جس کے یہ لشکر ہیں سو وہ جب چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے جب وہ چاہے کسی بھی قبر سے کسی بھی قبرستان سے کسی بھی جگہ پر وہ کسی بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے میں تو خصوصی طور پر اس وقت قبر کی بات کر رہا ہوں قبر میں دفن ہوا ہے وہ مردے کی بات کر رہا ہوں سو اللہ نے ماضی میں مردوں کو زندہ کیا ہوا ہے اللہ پریزنٹ میں کسی صدی میں بھی مرد زندہ کر سکتا ہے اور اللہ آگے آنے والے وقتوں میں بھی مرد زندہ کر سکتا ہے اللہ جب چاہے کر سکتا ہے لیکن اللہ کے مقابلے پہ جتنے بھی ہیں غیر مسلم وہ کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتے کسی پرانی قبر سے اور اللہ کے مقابلے پہ وہ سارے جن کو غیر مسلم پوجا کر رہے ہیں خدا سمجھ کے وہ بھی کسی پرانی قبر سے مردے کو زندہ کر کے باہر نہیں نکال سکتے ایک بات دوسری بات یہ کہ وہ تمام مسلمان جو یہ کہتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں یا یہ تعویٰ کرتے ہیں کہ مردے کو اللہ قیامت سے بہلے زندہ نہیں کرے گا وہ بھی جھوڑ بولتے ہیں وہ قرآن سے جاہل ہیں انہیں قرآن کی تعلیمات کا پتہ ہی نہیں ہے قرآن کے اندر ہی اللہ نے ماضی کے واقعات بتائے ہیں اس نے ورحیم علیہ السلام کے سامنے مردے پرندے زندہ کی ہے اس نے حسیر علیہ السلام کے سامنے مردہ گدہ زندہ کر کے دکھایا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کی قوم کے کئی لوگوں کو زندہ کر کے دکھایا انسانوں کو بھی زندہ کیا جانوروں کو بھی زندہ کیا پرندوں کو بھی زندہ کیا اللہ کر چکا ہے قیامت آئی بھی نہیں ابھی تو تو جو ماضی میں کر چکا ہے ہزاروں سال پہلے کیا وہ اکیس میں صدی میں نہیں کر سکتا وہ اکیس میں صدی میں بھی کر سکتا ہے اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ کسی بھی قبر سے کسی بھی مردے کو زندہ کر کے باہر نکال دے گا اور ابھی ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہوا ہے پاکستان کے اندر انٹرنیشنل لیویل پر ہے شہید عرشہ شریف جس کے حوالے سے کلیمز میں موجود ہیں میرے دعوے بھی موجود ہیں میں نے تو بتایا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو شہید عرشہ شریف کو وہ اس کی قبر سے زندہ کر کے باہر نکال دے گا اگر کوئی اور ہے اللہ کے مقابلے پر کوئی غیر مسلم یا غیر مسلم ہو کے وہ تمام جنہیں وہ گوڈ سمجھ کے پکار رہے ہیں تو وہ کر کے دکھا دیں اس وقت کر لیں وہ کر لیں اللہ کو روک کے دکھا ہے پہ تب اللہ کرے گا مردہ زندہ اور اللہ شہید عرشہ شریف کو دوبارہ زندہ کر دے گا یہ میں بتا رہا ہوں کب کرے گا کس مومنٹ پر کرے گا اس کو چھوڑو اسے جب کرنا ہوگا وہ کر دے گا یہ اللہ کی مرضی پر ہے اللہ جب چاہے گا اپنی قدرت سے اپنے حکم سے اس کو زندہ کر کے باہر نکالے گا کبر سے اور اللہ کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا اس کام سے لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا تب تک کوئی غیر مسلم ایسا نہیں کر سکتا اور غیر مسلم ہو کے وہ تمام جنہیں وہ پوجہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے آگے ہی سمجھ میں اللہ کی طاقت یہ ہے اور جو مسلم بہت سارے مسلم ایسے ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طاقت کو مانتے ہیں اللہ کو خدا مانتے ہیں لیکن جب مردہ زندہ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ بھی آہ بائش آہ کرتے ہیں میں نے بتا دیا قرآن کے اندر یا تو وہ قرآن کی ان آیتوں کو جھوٹا ثابت کر دیں جس میں اللہ نے مردہ زندہ کرنے کے دعویٰ کیے ہیں اور واقعہ سنائے ہیں یا تو وہ یہ ثابت کر دیں ان آیتوں کو غلط ثابت کر دیں کسی بھی عدالت میں آ کے اور پریکٹیکل طور پر ثابت کریں کہ ہاں جی آیتیں غلطیں اور اللہ نے جو ہے نا وہ جھوڑ بولا تو اگر انہیں لگتا ہے تو کر کے دکھائیں اور اگر وہ ایسا کرنے کی جرت نہیں کر سکتے اور ان میں تنی حکمت اور حوصلہ نہیں ہے جو کہ یقینہ نہیں ہوگا تو پھر تسلیم کرنے مال نے اس بات کو رد درمیاں چھوڑ دیں اس کو مال لیں کہ اللہ مرد زبنہ کر چکا ہے معذی میں اس لیے وہ لوگ جو نہ صرف اللہ کے خلاف بلکہ اللہ کے ان نیک بندوں کے خلاف ان نیک اولی اللہ کے خلاف جو بکواس کرتے ہیں وہ مسلمان جو روحانیت کے منکر ہیں جو اولی اللہ کے منکر ہیں جو کرامات کے منکر ہیں اور جو اولی اللہ کے خلاف گالیاں دیتے ہیں اولی اللہ کو برا بلا کہتے ہیں جو شیخ عبدالقادی جلانی کے مرد زندہ کرنے پہ اعتراض کرتے ہیں جو خواجہ مہیند دن چشتی کے مرد زندہ کرنے پہ اعتراض کرتے ہیں جو اعتراضات کی لائن لگاتے ہیں تو پھر وہ قرآن کی منائتوں پہ بھی آ جائے اگر ان میں دم اور جھرات ہیں تو ان کا ٹینٹوہ تو یہی سے بجی ہے الحمدللہ اور رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کو خدا مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کا ٹینٹوہ تو نیچر کے لشکر کے ذریعے بجا چکا ہوں میں بہت پہلے ہی اور نیچر کے ذریعے آنڈی طوفان کرونا وائرس اور کیا کہتے ہیں موسم اور لشکر سورج پانی بادل اور بھی بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے سے یہ پردے فاش کیا جا چکے ہیں اور ہمیشہ کے لئے یہ بات ثابت کر دیئے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے سارے معبودوں کا اس زمین اور اسمان اور کائنات پر بادلوں پر کوئی ذرہ بارہ بر اختیار نہیں ہے یہ پریکٹیکل طور پر ثابت کی ہے میں نے ٹھیک ہے اللہ کی مدد سے سو وہ سارے کے سارے جو بنے پھر رہے تھے زمین کے اوپر پانچ رفت سے زیادہ غیر مسلم کہ ان کے معبودوں کے پاس کوئی کنٹرول ہے تو وہ تو نیستو نعبود ہو چکے ہیں لیجنڈ کے ہاتھوں اللہ کے حکم سے اور اگر کسی غیر مسلم میں ابھی بھی کوئی تپڑ ہے اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی پاورز ہیں روحانی شکتیاں ہیں جادوی شکتیاں ہیں یا سائنسی شکتیاں ہیں تو ٹھیک ہے وہ پھر لیجنڈ کے مقابلے پر آ جائے اور جو کچھ لیجنڈ نے اللہ کی مدد سے کر کے دکھائے پھر وہ کر کے دکھا دے 21 میں صدی میں کیمروں کے دور میں اور وہ بھی یہ بھی نہیں کر سکتا قبر سے مردہ زندہ کر کے نکالنا تو بہت بڑے نیویل کی بات ہے وہ تو اللہ واحد القاہر کا کام ہے سو یہتنا کافی ہے اکل والوں کے لیے اس لیے آئندہ یہ نہ کہہ رہا میرے سامنے آ کے کوئی کہ مردہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں نے تو مردے کیڑے کو بھی زندہ ہوتے ہوئے دیکھا اللہ کے حکم سے اور witness میں آئی witness ہوں اس بات کا کہ اللہ نے مردے کیڑے زندہ کر کے مردے کیڑے سمجھ میں آگئی نا مردے کیڑے کہہ رہا ہوں ایک دفعہ نہیں چند مرتبہ میں نے دیکھی ہے تو جو کچھ بھی میں نے دیا کہہ باقی ساری ڈیٹیل کی بات تو چھوڑو کچھ واقعات میں نے شیئر کر دی ہیں جس کو ضرورت ہے وہ خود سرچ کر لیں اور شیئر یوٹیوب چینل پر دیکھ لیں محمد زشان عرشد کے اوپر اور باقی جو کچھ ہے rightfulreligion.com ویب سائٹ ہے جا کے دیکھ لو وہاں پہ کیسے کیسے موجزات موجود ہیں اللہ کے کیسے کیسے کارنامے موجود ہیں اللہ واحد القہار کے اس کے نیک بندوں کے لیے مردوں کے ذریعے روحوں کے ذریعے اور نیچر کے لشکروں کے ذریعے درند پرین چرند کے ذریعے بادلوں کے ذریعے آگ کے ذریعے مٹی کے ذریعے ہوا کے ذریعے اور بھی بہت کچھ ہے اب دیکھو آگے آگے مردوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اگر اللہ نہیں چاہے کسی کا باپ بھی کسی قبر سے مردے کو زندہ کر کے باہر نکال نہیں سکتا لیجنڈ آف اللہ بائدہ مرسی آف اللہ in the 21st century of modern science and technology the death of all false gods and the death of all false science